ہدایت ہے متقین کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ متقین کون لوگ ہیں تقویٰ کیا ہے متقی کون میں ہے یہ تو کل ہم نے اس کی تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا کہ آیا قرآن کریم جو ہے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا کافروں کے لیے مشرقین کے لیے جو غیر متقین لوگ ہیں ان کے لیے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اب آج ہدل المتقین کی تفسیر کی کوئی اس کانٹیکس میں کہ آیا تقویٰ کیا ہے اور متقی کون ہے جس نے تقویٰ کو اختیار کیا متقی وہ کون ہے مبتقین لوگ جو انسی ہیں وہ کون سی ہیں تو تقویٰ کا معنی ہے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی ڈرانے والی چیز سے اپنے نفس کو بچا لینا کسی ڈرانے والی چیز سے اپنے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور کبھی خوف کو بھی تقویٰ کہتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی لوگ ہیں کسی بھی کانٹیکس میں وہ کسی بھی ڈائریکشن میں کسی بھی پرسپیکٹیب میں وہ جب ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ سے ڈرنے والی لوگ ان کو بھی وہ لوگ ان کا شمار بھی مبتقین کے اندر ہوتا ہے اور شرائی معنوں کے اندر غنہ کی جو آلودگی ہے جو گندگی ہے اس سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا یہ ہے تقویٰ غنہ کی گندگی اور آلودگی سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کر دینا تب جا کر انسان کو کامل تقویٰ حاصل ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اب حدیث میں کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے حدیث پاک میں حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے لیکن ان کے درمیان کے اندر کچھ مشتبیہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا بھی تمہیں پتہ ہے حرام کا بھی تمہیں پتہ ہے اب رہ گئیں درمیان میں وہ چیزیں جن میں تمہیں شبہ ہے تو جو بندہ ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو جو شبہ والی چیز سے بھی بچ گیا شبہ والی چیز سے بھی مثلا چند روز پہلے ایک دوست مجھے کہنے لگی کہنے لگی حضور کہ پہلے نماز میں جتنا مزہ آتا تھا دروشری پڑھنے میں جتنا مزہ آتا تھا نفل اوراد و وظائف پڑھنے میں جتنا مزہ آتا تھا اب چند دنوں سے وہ کیفیت نہیں ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ دروشریف میں دل لگتا ہے نہ اوراد و وظائف میں دل لگتا ہے توجہ 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 ویسی رہی ہی نہیں جیسی توجہ پہلے ہوتی تھی تو میں نے اس دوست کو ابراہیم بن ادھم والا واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ بہت بڑے بزرگوں ہیں بہت بڑے بزرگوں ہیں غالباً ان کا ذکر حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں بھی کیا ہے اگر میں بھول نہیں رہا میرے ذہن میں جانتا ہے میرا خیال ہے کشف المحجوب شریف میں بھی حضور داتا گنج بخش نے ان کا ذکر کیا اور بڑے بڑی زبردست کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے تو حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے وقت کے زبردست ولی اللہ تھی اور چوبیس گھنٹے اللہ کے ذکر کے اندر گم رہتے تھے جنہوں نے فقط اللہ کی ڈر اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کی خاطر کہ مجھے خدا کی رضا حاصل ہو جائے اس اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور وہ اللہ کی راستے میں نکل کھڑے گئے ایک اپنے حالات میں وہ آتا ہے ان کے ایسا واقع ان کی عبادت میں سے لذت ختم ہو گئی ایک دن دو دن تین دن دس دن بیس دن چالیس دن مجھے گئے بڑے خود بڑے زبردست بزرگ تھے بڑے بزرگوں سے دعا کروائی مگر جو انقباس کی کیفیت تھی قبض کی وہ ختم نہ ہو انقباس کی کیفیت اپنی جگہ ویسی موجود تھی سخت پریشان کہ اب میں کیا کروں بڑے لوگ ان سے دعا کروائی اخیر کسی نے کہا کہ آپ بیت المقدس سے لے جائیں بیت المقدس ایک بزرگ آتی ہیں رات کو تحجد کے وقت آپ ان سے جا کر یہ سرہ معاملہ عرض کریں اب وہ چلے گئے بیت المقدس اور وہاں پر ایک کونے میں جا کر لٹ گئے جب آدھی رات ہوئی تو ایک بزرگ آئی ان کے ساتھ چند ان کے مریدین بھی تھے تو اٹھے اور ان سے جا کے دعا کے لئے انہوں نے عرض کیا واقعہ لمبے میں آپ کو مختصر عرض کر رہا ہوں تو انہوں نے اب وہ کون تھے بزرگ جان چاہیے حضرت امام حسن بسری امام حسن بسری امام حسن بسری انہوں نے پھر حضرت ابراہیم بن عدم کو فرمایا انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً چالیس دن پہلے تم نے فلان جگہ سے کھجونیں کھری دی تھی کوئی یاد کہاں کھجونیں کھری دی تھی راستے میں ریڑیوں والے ہوتی ہیں آپ لوگ بھی کھجونیں کھریدتے ہوں گے کبھی کسی نے کسی ریڑی کسی دکان سے کھجونیں کھرید دی ہیں کس کس نے کھرید دی ہیں سب ہی نے کھرید دی ہیں اچھا تو اب وہ تقری میں آپ نے کہا سو رپے کی کھجونیں دے دو اس نے تقری میں تول دی اور وہ کھجونیں تولنے کے بعد کیا کرتا ہے ایک لفافے میں ڈالتا ہے اور پھر آپ وہ لفافہ لکھر آ جاتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوئے کہ وہ جو اس نے کھجونیں تولی ہوئی ہیں وہ آپ کے لفافے میں ڈالنے سے ڈالتے وقت اس کی تھوڑی سی کھجونیں ریڑی میں ہی گر گئی ہو چھابے میں ہی گر گئی ہو ایسا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے کئی مرتبہ ہوا ہے فاروق صاحب فرمانے ہیں کئی مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ نہیں ہوا تو انہوں نے وہ کھجونیں جو انسی ہیں جب لفافے میں ڈالیں تو کچھ خجونیں وہ چھابے کے اندر گئیں ان میں سے جو ان کی خجوریں تھیں دو چار جو چھابے میں گئی تھیں انہوں نے اٹھا کر اپنے لفافے میں ڈال لیں ایک خجور ایسی تھی جس پر ان کو شک تھا کہ یہ خجور اس چھابے والے کی ہے ریڈی والے کی یا یہ وہی کھجور ہے جو میرے لفافے میں ڈالنی تھی وہ نیچے گر گئی اس ایک کھجور کے اوپر ان کو شک تھا کہ یہ کھجور جنسی ہے اس ریڈی والے کی ہے یا یہ کھجور میری ہے اس شک کے اوپر اس شک کے اوپر انہوں نے وہ کھجور اٹھا لی اس شک کے اوپر انہوں نے یہ کھجور اٹھا لی یہ جو دل کو تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ کو وہاں سے آواز آ رہی ہے یہ جو دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف ہوتی ہی انہوں انہی لوگوں کو جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے جنہوں نے ساری زندگی رسکے حلال کھایا ہوتا ہے یہ تکلیف اس درد کی کیفیت کو وہ سمجھ سکتی ہے شک کی بنا پر جان کر نہیں ہو سکتا ہے وہ خجور انہیں کی ہوتی ہو سکتا ہے وہ خجور انہیں کی ہوتی شک تھا یہ تو کنفرم تھا ہی نہیں کہ یہ خجور اس ریڈی والے کی ہے ایک خجور کے پر شک تھا کہ یہ اس ریڈی والے کی ہے یا میری ہے شک کی بنا پر انہوں نے وہ خجور بھی اٹھائی اور اپنے لفافے میں ڈال لی اور وہ لے گئے امام حسن بسری نے ان سے پوچھا کہ ایسا ہوا نہیں کہا ہاں ایسا ہوا تھا مجھے یاد ہے ایسا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ جو شک کی بنا کے اوپر جو خجور کھائی تھی نا اس کی وجہ سے تمہاری عبادت کی لذت اٹھا لی گئی اتنے بڑے اللہ کے ولی غوث کو تک اگر وہاں یہ عالم ہے تو پھر سوچیں کہ جو ہم لوگ صبح سے شام تک جو کچھ بھی کرتی ہیں جو کچھ بھی کرتی ہیں اسی لیے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا عبادت میں مزہ ہی نہیں ہے عبادت کر رہے ہیں مگر نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں دل و دماغ اپنے گھر اپنے کاروبار اپنے دوست احباب اپنی دنیا کے معاملات کے اندر ملوثیں تو چند دن پہلے مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ حضور مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا چند دنوں سے نہ نماز میں نہ روزے میں نہ کسی بھی عبادت تصویر میں پہلے میں تصویر پڑھتا تھا ایک مزہ ایک سکون آتا تھا اور دل کرتا تھا تو میں نے اس کو نہ ہی حضرت ابراہیم بن ادھم والا واقعہ سنایا یہ روزوں کی بات ہے رمضان شریف کی تو میں نے کہا کہ خود اپنا محاسبہ کرو خود دیکھو کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی ایک شک کی بینہ کے اوپر جو خجور اٹھائے گی جس پر شک تھا اور آج ایک شخص رشوت لیتا ہے دوسرا شخص رشوت دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہیں اور وہ حرام کھا رہے ہیں ایک شخص چوری کرتا ہے ایک شخص بازار سے سامان خریدتا ہے تو جس سے سامان خریدتا ہے وہ تولتا کم ہے اور اگر پورا تولتا ہے تو خریدنے والا اس کے اندر اپنی کمیشن رکھواتا ہے کہ اس میں اس بل کے اندر میری اتنی کمیشن رکھ دینا آپ ایک دوست کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ اس دوست کو جا کر دس ہزار پی دے دو اور وہ دوبارہ آپ کو معلوم ہی نہیں اور وہ شخص جو ان سے اس دس ہزار پی کو غائب کر دیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے حرام یہ وہ لوگیں جھوٹ بولتے ہیں اور دن میں ہر ہر قلعے کے اندر کئی کئی جھوٹ بولتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رزق حلال کی لذت کیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رزق کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک میں چاہتا ہوں کیونکہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ سے کبھی کوئی بندہ خالی نہیں آتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا بنا دیں ایسا کر دیں کہ میں جو دعا مانگوں میری دعا فوراں قبول ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن وقاس سعید بن نبی وقاس کو کیا فرمایا انہوں نے کہا سعید ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے لیے مگر اگر میں تمہیں وہ طریقہ بتا دوں کہ تم جو دعا کرو وہ دعا انہی قدموں کے اوپر پوری ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ طریقہ بتا دیں حضور نے فرمایا پھر طریقہ یہ کہ اپنے پیٹ کے اندر جس لکمے کے اوپر حرام تدور کی بات شک کا بشبہ اس کو اپنے پیٹ میں نہ جانے دینا جو دعا کروگے حلال کا لکمہ اپنے پیٹ میں جانے دینا جو دعا کروگے وہ دعا انہی قدموں اسی وقت پوری ہو جائے گی اور آپ روایات احادیث اٹھا کر دیکھیں اجل صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت سعید بن نبی وقاس کے پاس جب کوئی مسئلہ نہ حل ہوتا تو دعا کے لیے جایا کرتے تھے اور حضرت اجل بڑے صحابہ کرام حضرت سعید بن نبی وقاس سے جا کر ان کے دروازے پر جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فورا قبول ہو جاتی تھی ایک بندہ کام کرتا ہے فور اگزمپل یہ ایک مثال دے رہا ہوں جو تارک صاحب بجلی کا کام کرتی ہے ایک گھر میں بجلی کی فٹنگ کی اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سمان میں لکھ رہا ہے بل منوا دیا اس کے جن سے سمان اگر تین سو گیارہ روپے کا آیا ہے نا اس کو تین سو بارہ مت کریں اس شکر اپنی مزدوری جو مرضی لے لیں اس سے وہ ہزار پہ لے لیں اپنا کام کرنے کی وجہ رجو ہے مگر دکاندار تو پہلی بیٹھی ہوتی ہیں وہ خود بھی حرام کھا رہی ہوتی ہیں مگر بڑے بڑے ایماندار نیٹ لوگ بھی ہیں اور آگے حرام کھلا بھی رہی ہوتی ہیں آگے حرام کی عادت ڈال بھی رہی ہوتی ہیں آگے حرام کا راستہ دکھا بھی رہی ہوتی ہیں تین سو گیارہ اب جب یہ سمان لینے جائیں گے نا کبھی شاید آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہو وہ آپ کو کہیں گے کہ تین سو گیارہ کی بجائے اگر کہو تو پانچ سو گیارہ کا بلو نہ دوں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے تو کئی لوگوں نے بتایا کہ ایسا مارکٹ میں ہوتا ہے کہ میں آپ کا تین سو گیارہ کی بجائے پانچ سو گیارہ کا بلو نہ دیتا ہوں اس میں اتنا میرا اور اتنا آپ کا حرام حرام ہے وہ حرام بھئی اللہ کے ولیوں کے رزق کے اندر جس لکمے کے اندر شبہ تھا ان کی عبادت کی لذت اٹھا لی گئی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور وہ تو شبہ تھا ہو سکتا ہے وہ خجوروں نہیں کی ہوتی تو یہ تو صراحتاً بلکل کھلا کھلا ہے ہی حرام آہ ٹھیک ہے تم تین سو گیارہ کی نہیں تم پانچ سو گیارہ کی رسیب بنا دو میں جا کے جن کا میں نے کام کی ہے میں ان سے پانچ سو گیارہ رپیلی لوں گا اب یہ جو دو سو رپیہ لیا اوپر کا یہ حرام کی رقم ہے اور یہ حرام جب آپ جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے تو مجھے آپ ایک بات بتائیے آپ سب سمجھدار لوگ ہیں آپ جس چیز کا بیچ بوتی ہیں چیز وہی نکلتی ہے یا کچھ اور نکلتی ہے بتائیے جو بویا ہے وہی نکلے گا یاد رکھنا اولاد بھی اگر حرام کی نہیں تو حرام کے کام ضرور حرام کے کاموں میں ملوث ہو جائے گی اولاد فرما بردار نہیں رہے گی نافرمان ہو جائے گی اور رزق میں برکت ختم ہو جائے گی عبادت کی لذت کیا رہے گی یہ جو واقعہ میں یہاں کسنا ہے بات کہاں سے کہاں چلی گئی اس حدیث سے بات شروعی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ پایا جاتا ہے جن میں شبہ پایا جاتا ہے تو جو بندہ شبہ سے بھی بچ گیا شک اور شبہ سے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا تو اس طرح مختلف آیات کے اندر فَمَنِتْ تُقَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْصَنُونَ جو لوگ ہونہوں سے باز رہے انہوں نے نیکیاں کی یہ وہ لوگیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ بھوگا مگین ہوں گے اور یہ صفت ہے کن کی یہ صفت ہے کن کی دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کیا فرماتا ہے اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْصَنُونَ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال نہ وہ غمغین ہوں گے اب آپ یہاں دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا تو جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے گناہوں سے باز رہنا نیکیوں کی طرف رجوع کرنا انسان کو اولیاء کی جماعت میں کھڑا کر دیتا ہے جا کر جی وَسِقَ اللَّذِينَ اَتَّقَ وَبَّهُ مِلَا الْجَنَّةِ زُمَرَا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے اور ڈرنے کی وجہ سے این رسکِ حلال کھاتے تھے وہ جنت کی طرف گرو در گرو بھیجے جائیں گے کناہ نہیں وہ جنت کی طرف گرو در گرو بھیجے جائیں گے تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں ہاں مگر سوال حضور کے ایک اور بڑے پیارے صحابی سے کر رہی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیر بھائی اگر پیر بھائی سے اپنے پیر و مرشد کے حالات کو یا ان کے فرمان کو سنے یا پوچھے تو یا ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تو اس میں بھی اللہ نے بے انتہا برکت اور ہدایت رکھی ہے بہت ہدایت رکھی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے کس سے سوال کیا حضرت عبی بن قاب سے حضرت عمر خطاب نے حضرت عبی بن قاب سے سوال کیا کہ تقوی کیا چیز ہے حضرت عبی بن قاب سے اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق حضرت عبی بن قاب سے سوال کر رہی ہیں کہ تقوی کیا ہے تو حضرت عبی بن قاب نے ان کو بڑے کمال طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہا کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دکھا ہے کانٹوں والا راستہ کیسا ہوتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں میں نے دکھا ہے تو حضرت عبی بن قاب فرمائے نے کہا اچھا پھر جب آپ اس کانٹوں والے راستے سے گزرت نہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں اپنے پائنچے اٹھا لیتا ہوں اور ان سے بچ کر نکل جاتا ہوں اپنے پائنچے اٹھا کر ان میں سے بچ کر نکل جاتا ہوں حضرت عبی بن قاب فرمائے لگے حضرت عمر فاروق کو یہی تو تقویہ ہے یہی تو تقویہ ہے یہ کانٹوں والا راستہ ہے جو تمہیں دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے جو کھایا ہے نا جو تم نے بویا ہے وہ نکلنا ہے اس وقت سے ڈرو وہ تمہاری وجود کی صورت میں تمہارے گھر کی صورت میں تمہاری عزت کی صورت میں تمہاری اولاد کی صورت میں وہ جیسے بھی نکلنا ہے اس سے ڈرو جو تم نے بویا ہے جو بھی حرم کھائے اس لیے اس کی کانٹوں والے راستے سے بچ نکلو خیریت سے جن سے اچھا خیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا طریقہ بتایا کس کی خواہش نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت دولت کے اندر ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں بہت عزت والا بڑا مکرم ہو جاؤں تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ اللہ سے ڈیرے وہ اللہ سے ڈیرے اس کو آزما کے دیکھ لیں ہمارا ایمان دنیا کا نظام بدل سکتا ہے حضور کا فرمان نہیں جو ان کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ اٹل ہے اس نے پورا ہنا ہی ہوا اور اللہ سے ڈیرنے کا مطلب کیا ہے انسان وقت کے پر نماز پڑھیں انسان رمضان کے روزے رکھیں انسان زکاة ادا کریں جو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکھ جائے حضرت علی آپ نے فرمایا معصیت پر اسرار نہ کرنا غنہ کر لیا ہے نا اب رکھ جو ہونا اس پر اسرار نہ کرو رکھ جاؤ اللہ کے ڈر سے اور اپنی عبادت پر مغرور نہ ہو یہ تقویہ ہے یہ تقویہ ہے بھلے چوبیس گھنٹے جو اللہ کے ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے نہیں کبھی دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر کر سکتا تھا تو اسی طرح حضرت ابراہیم من ادھم نے یہ کہا کہ تقویہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو اور فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے جی ایک اور بزرگ کا کول ہے کہ تقویہ یہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتے ہو اسی طرح اپنے باطن کو اللہ کے لیے تو اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی نبی کریم نے فرمایا تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈر جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا میں اس کو بخش دوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی نبی پاک صلی اللہ سلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لئے کافی ہوگی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہاں نکلنے کی اپنی امت کو کنجی بتا دی کہ ہر مشکل سے نکلنے کی کنجی کیا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لئے مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے حضور کی زبان مبارک ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ سچ رکھے گا جھوٹ کو یا کسی گفتگو کو یا کسی جملے کی زیر کو زبر نہیں کرے گا سچ سچ کے اوپر قائم رہے گا جون سائل اور اب ایک اور حدیث سن لیجی حضرت معاز رضی اللہ تعالی بیان کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ اے معاز شاید آج کے بعد اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے غالباً یہ واقعہ اس وقت کا ہے جہاں میں جو سمجھ رہوں جب حضور نے حضرت معاز کو کسی دوسرے ملک میں بھیجا تھا تو حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمائی اس سال کے بعد اب تم مجھ ملاقات نہیں کرو گے آہا تو حضرت معاز جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ زارو کتاب رہنا شروع ہو گئے زارو کتاب جب حضور نے فرمایا کہ اب اگلے سال آج اس سال کے بعد اب تم ملکات نہیں کرو گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حضرت معاز کو فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے وہ متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور وہ کہیں بھی ہوں معاز یاد رکھنا اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی لیکن میرے سب سے زیادہ قریب یقیناً حضرت معاز جیسا متقی اور کون ہوگا شاید انہیں کو خوش خبری دے رہے تھے اور انہیں کو دے ہی رہے تھے تو حضور نے فرمایا میرے سب سے زیادہ نزدیک جو ہیں وہ متقین لوگ ہوں گے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے حضور حضور للمتقین یہ جو کتاب ہدایت متقین کیلئے تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی